تیرے سے بدل بانگتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ لہور شکریہ شکریہ لہور میں آپ کا جتنا بھی شکریہ دا کروں وہ کم ہے مجھے پتا تھا کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے میں میں نے کبھی اتنے بڑے جلسے کے سامنے خطاب نہیں کیا آپ سب کا شکریہ ماشاءاللہ اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آپ کے دل میں وہ شعور جائلا آپ کو جگایا یہ اللہ کا کرم ہے یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے جب وہ ایک قوم کو جگا دیتا ہے اور ایک انسانوں کے حجوم کو ایک قوم بنا دیتا ہے یہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے لاہور یہ آپ نے آج غور سے باتیں سکھیں سامنے پریز بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں اور نیچ دیکھ سکتے نیچ بیٹھ جائیں سامنے بیٹھ جائیں وہ دیکھ نہیں سکتے بیٹھ جائیں پریز آپ جتنے بھی لوگ آج میری بات سن رہے ہیں کہ ہم نے یہ نہ غلامی قبول کرنی ہے نہ یہ امپورٹنٹ حکومت قبول کرنی ہے میں کسی صورت اس حکومت کو قبول نہیں کروں گا میں ان غلاموں کو اور پاکستان کے قرب ترین لوگوں کو میں کبھی قبول نہیں کروں گا ہم ایک ازاد ملک پہ رہنا چاہتے ہیں جب پاکستان بن رہا تھا تو ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا اور میرا تیرا رشتہ کیا جو میں کال دینے والا ہوں زیادہ دور نہیں وہ کال میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نکل لے ملک کے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے رائے حق کے لیے ان ٹاکوں کے خلاف تو آج آپ سب ہاتھ اوپر کھڑا کر کے آپ سب نے میرے ساتھ حلف لینا ہے سب آپ سب ہاتھ کھڑا کریں ٹیلیویجن پہ جو میں لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس حلف پہ شریک ہوں جو میں یہاں سے پڑھوں گا آپ نے ریپیٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حلف اٹھاتے ہیں ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے ہم پاکستان کی خودمختاری کا ہم پاکستان کی خود مختاری کا تحفظ کریں گے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں چھکے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ جلد عمران خان صاحب ہمارے ساتھ یہاں سٹیج پر ہوں اور ہم انہیں بلائے اور وہ پوڈیم پر کھڑے ہو کے آپ سے مخاطب ہوں اور یہی والا عرفانہ کلام چلے اللہ ہوں اللہ ہوں آج اوپار ابھی سلمان اکرم راجہ نے بھی آپ سے بات کرنی ہے تھوڑی دیر میں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں